اسلام علیکم ناظرین مرڈلین اردو کے ساتھ میں ہوں فیزان اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک نہایت اہم ایشو جو کہ ہے کالا باغ ڈیم دوستو ہمارے ملک پاکستان کو اللہ نے بہت سے قدرتی وسائل سے نوازہ ہے جب میں پانی کی وافر مقدار بھی شامل ہے پاکستان میں پانچ بڑے دریاں ہیں اور کئی چھوٹے بڑے دریاں نالے بھی شامل ہیں اور ان سب کے سوا زمین کا پانی بھی وافر مقدار میں موجود ہے ناظرین انیس سو پچاس کی دہائی تک پاکستان میں کوئی ڈیم نہیں تھا اور اس بارے میں کوئی پلان نہیں بنایا گیا تھا اور انیس سو اٹھاون میں جرنل ایوب خان کے ٹیک آور کرنے کے بعد ملک میں ڈیمز کی کنسٹرکشن کا کام شروع کیا گیا تھا اور مختلف ڈیمز کے پراجیکٹس کو شروع کیا گیا تھا اس وقت جرنل ایوب کے دور میں دوستو اس وقت تربیلہ ڈیم اور کالا باغ ڈیم دونوں مدنظر رکھے گئے تھے مگر اس وقت ہریپور کی ایک پولیٹیکل شخص راجہ جارج سکندر زمان جن کی ہریپور کے علاقے میں بہت زیادہ پولیٹیکل انفلوینس تھی انہوں نے اس ڈیم کے بنانے میں رکاوٹ ڈالنی شروع کر دی ناظرین تربیلہ ڈیم بنانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کی قیمت کالا باغ ڈیم سے کئی گناہ زیادہ تھی جس کے لیے ہمیں ورلڈ بینک سے ادھار لینا پڑنا تھا اور ہمارے فارن ریلیشنز اتنے اچھے تھے کہ ہمیں وہ قرضہ مل جانا تھا جبکہ کالا باغ ڈیم ہم اپنے بجٹ میں رہ کر بھی بنا سکتے تھے بعد میں دوسری وجہ راجہ جارج سکندر زمان کی اپوزیشن تھی مزید یہ کہ اگر اس وقت تربیلہ ڈیم نہ بنایا جاتا تو جنرل آیوب کے جانے کے بعد یہ این ممکن تھا کہ راجہ جارج سکندر زمان اپنی پولٹیکل انفلوینس کی وجہ سے اس ڈیم کو بننے میں یا اس کے بننے میں رکاوٹ ڈالنی شروع کر دیتے اور ہریپور کے لوگ ان کی انفلوینس میں آ کر اس ڈیم کو بننے کے لیے رضا مند نہ ہوتے تو نتیجتاں تربیلہ ڈیم کو پہلے بنایا گیا ایک چوتھی وجہ یہ بھی کہ راجہ جارج سکندر زمان کی اس حرکت کی وجہ سے ایک اور ڈیم جو کہ تربیلہ ڈیم کے لیے ریزروائر یعنی کہ اس کے لیے پانی اکٹھا کر کے رکھتا ہے وہ بھی بنانا ضروری تھا اور وہ ڈیم ہے خانپور ڈیم جو کہ ہریپور کے علاقے میں ہی واقع ہے ناظرین اب چلتے ہیں ہمارے آج کے اصلی ٹاپک جو کہ ہے کالباغ ڈیم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس جگہ واقع ہے اور اس سے کتنی توانائی ممکن ہے دوستو کالباغ میہوانی ڈیسٹرنگ میں موجود ہے اور یہ ایک ایسی قدرتی جگہ ہے جہاں سے پاکستان کے تینوں صوبوں یعنی کہ کیپی کے سندھ اور بلوچستان قریب پڑتے ہیں دوستو کالباغ ڈیم نہ صرف پندرہ سے بیس ہزار میگا وارڈ بجلی بنانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے بلکہ اس سے کیپی کے کی تقریباً آٹھ لاکھ بنجر زمین جس کو ابھی پانی میسر نہیں ہے اس کو پانی میسر کیا جا سکتا ہے اور نہ صرف کیپی کے کی بلکہ سندھ کی دس لاکھ اکڑ تک زمین کو پانی سراب کیا جا سکتا ہے اور تقریباً اتنی ہی بلوچستان کی زمین کو بھی کالباغ ڈیم کی جو جگہ ہے جو سائٹ ہے ایک قدرتی جگہ ہے اور اسے بنانے میں وقت اور پیسہ کسی بھی بڑے ڈیم جو دنیا میں بڑے ڈیم ہیں ان میں سے کسی کے مقابلے میں بھی اگر اس کو رکھا جائے تو اس کے مقابلے میں لگنے والا پیسہ اور وقت نہایت کم لگے گا کیونکہ یہ قدرتی طور پر اس کی جو لوکیشن ہے جو اس کی جیگہ خریفی ہے وہ نیچرل ہے اگر یہ ڈیم بنتا ہے تو اس کی لمبائی کل اسی کلومیٹر ہوگی اور یہ نوشہرہ ڈسٹرک کے پی کے سے تقریباً ایک سو دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا اور اس سے نوشہرہ ڈسٹرک دریائے سندھ اور کالا باغ سے تقریباً دو سو فیٹ کی انچائی پر بھی ہوگا تو جو لوگ کچھ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نوشہرہ کا شہر خطرے میں ہوگا دوبنے کے تو ان کا نازہ غلط ہے مزید یہ کہ پاکستان کا سب سے بڑا قدرتی ڈیم ہوگا کچھ سندھی لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے دور پا علاقوں کو فصلوں کو پانی نہیں پائے گا تو یہ جان لے جی کہ فصلوں کو پانی دینے کے علاوہ یہ ڈیم پاکستان کے کوئی بیس ہزار میگا وارڈ بجلی بھی معایہ کر سکتا ہے نظرین اس کے بعد آتے ہیں ہمارے اگلے انتہائی اہم موضوع جو کہ ایشو ہے کالا باگ ڈیم سے ریلیٹڈ وہ ہے جاگرداروں کا مسئلہ سندھ کے بڑے وڈیروں نے اپنے غریب انپر لوگوں سے یہ کہہ رکھا ہے کہ اگر یہ ڈیم بنے گا تو دریاء سارا خوشک ہو جائے گا اور سمندر کا پانی دریاء کے پانی کی جگہ شامل ہو جائے گا اور ان کی فصلیں خراب ہو جائیں گی سندھ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے پانی میسر نہیں ہو پائے گا سندھ کے دورپا علاقوں کو تو نظرین یہ جان لیجئے کہ جب اس نویت کا ڈیم بنایا جاتا ہے تو دورپا کے علاقوں کو پانی مہیا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا نہری نظام بھی بنایا جاتا ہے اور اس کی سب سے بڑی اور امدہ مزحال درپیلہ ڈیم سے نکالے جانے والی غازی بروٹھا نہر ہے جس کی وجہ سے اٹک کے دورپا علاقوں تک پانی مہیا کیا جا سکتا ہے اور کیا گیا ہے اور جس کی وجہ سے وہاں کے بنجر زمینوں پہ بھی کاشتکاری ممکن ہے دوہزار چار میں جنرل پرویز مشرف نے یہ کہا تھا کہ وہ کالا باک ڈیم بنائیں گے مگر دوہزار آٹھ میں ان کی حکومت ختم ہوگی اور پھر اس کے بعد کی کہانی ہم سب کے سامنے ہے آخر میں چند باتیں بتاتا چلوں بھاشا ڈیم جس کو کالا باک ڈیم سے کمپیئر کیا جاتا ہے اس کا معظمہ کالا باک سے کرنا سو فیصد غلط ہے اس ڈیم سے نہ تو کوئی نہر نکالی جا سکتی ہے اور اس کو بنانے کے لیے پیسہ بھی زیادہ لگے گا کیونکہ وہ مزید بلندگی پر انچائی بے پہاڑیوں کے درمیان موجود ہے کالا باک ڈیم کو رکنے اور اس کی اپوزیشن کرنے میں سب سے جو سامنے ہیں وہ ایم کیو ایم این پی اور پی 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 ہیں جنہوں نے ابھی تک سب سے زیادہ اس کی مخالفت کی ہے اب آخری بات دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں جو کہ ہمارے لیے ایک فکر کا لمحہ ہے دوہزار سترہ کے اگست کی ایک رپورٹ کے مطابق انڈیا پاکستان کے بڑے دریاں یعنی کہ سندھ پہ پانچ بڑے ڈیم بنا رہا ہے جس کی وجہ سے ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے سالوں میں پاکستان میں پانے کی شدید قلط ہوگی اور دوہزار پچیس تک پاکستان میں بڑے بیمانے میں قلط دیکھی جائے گی استمبر دوہزار سترہ میں سی ایم کے پی کے پرویز غٹک کا یہ بیان بھی اسی موضوع پہ تھا کہ پانی کے اس مسئلے کی وجہ سے مستقبل کی جنگیں پانی کی اوپر ہی لڑی جائیں گی اللہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو آخر میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کہ آپ اللہ نگے پان